اصولوں پر آنچائی تو ٹکرانا ضروری ہے اگر زندہ رہنا ہے تو زندہ نظرانا چاہیے زندہ رہنا ضروری ہے میں اگلے وقتہ کے روپ میں ناری شکتی کو پریرد کرنے والے ماننی سنینہ چوٹالا جی کو بلانا چاہوں گا جنہوں نے لگاتار پچھلے پانچ سال جنجن میں جا کر کے ناریوں میں جا کر کے مہیلہ شکتی کرن کے مدد اٹھانے کا کام کیا ہے ان کے آنے سے پہلے میں دو پنکتی کہنا چاہوں گا ناری کو دنیا نے سممان دیا ہے ناری نے اپنی طاقت کو پیچان لیا ہے مانن یہ سنینہ چوٹالا جی جو کی فتح بعد سے ہمارے بی ایس پی وینیلوں کے سانجے امیدوار بھی ہے بہت بہت دنیواد سب سے پہلے تو میں اچانا کی اس پاون پویتر دھرا پہ آئے میرے پیتا تولے بزرگوں بھاری سنکھیا میں آئی میری ماتاؤں بہنوں میرے بھائیوں دیش کا اجول بھوشی پیارے بچوں میں آپ سب کا بہت بہت دنیواد کرتی ہو بھی نندن کرتی ہوں انڈیا نیشنل لوگ دل کے میں تو یہی کہوں گی پورے ہریانہ پردیش کی ایک آس بھاوی مکھے منتری آدرنیا ابھی سنگ جی چوٹالا کا میں بہت بہت دنیواد کرتی ہو بھی نندن کرتی ہوں سممانت منچ کہوں گی کیونکہ سمیہ کا آبھاو ہے میرے لیے سبھی میرے آدرنیاں ہیں آج میں آپ لوگوں کے بیچ میں پہلی بات تو یہی کہنا چاہوں گی کہ آج یہ جو جنسے لاب امڑا ہے آج آپ سب نے بی ایس پی اور ان ایلو پارٹی کے دونوں کارے کرتا ہوں نہیں ہریانہ پردیش کی راج نیتی کو موڑنے کا کام کر دیا اور یہ موہر لگا دی کہ بھاوی مکھے منتری جو میں نے کہا ان کو مکھے منتری بنانے کا ارادہ آپ سب نے کر لیا ہے آج میں آپ سے کیول ایک ہی سوال پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ پورے ہریانہ پردیش کی میرے بڑے بزرگ میری ماتائیں بہنیں میرے بھائی اور بچے سب یہاں ہی کٹھے ہوئے ہیں مجھے ایک جواب دے دینا صرف کیا ابھیسنگ جی چٹالا کا کسان اور کمیرے ورڈ کے لیے اسطیفہ دینا گلت تھا کہ صحیح تھا اور اگر صحیح تھا تو ہاتھ کھڑے کر کے آپ اس بات کو موہر لگاؤ کہ ابھیسنگ جی چٹالا صحیح راستے پہ ہے یہ بات میں نے اس لیے پوچھی کیونکہ سب ایک بات کہتے ہیں کہ جی دوسرے تستیفہ دے دینا تو مکھے منتری بڑھتا میں آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اگر ابھیسنگ جی چٹالا نے آپ کے حق کے لڑائی لڑی آپ کے لیے ہمیشہ کھڑے رہے اور اگر انہوں نے صحیح کام کیا تو آج صحیح وقت آ چکا ہے اس کے بعد آپ کو پانچ سال سے پہلے وقت نہیں ملے گا اس وقت کا آپ سد اُبیوک کرنا آدھر نیا چودری دیوی لال جی کی دکھائے ہوئے راستے پہ چودری دیوی لال جی کی نیتیوں پہ ان کے آدھر شوں پہ چلتے ہوئے اینک کے سامنے کا بٹن دبا دینا وہیں آدھر نیا کاشی رام جی جنہوں نے کمیرے ورک کے لیے سائیکل پہ چل کے کمیرے ورک کو مضبوط بڑھنے کا کام کیا جہاں کہیں بھی میرا بھائی میری بہن ہاتھی کا نشان لے کے دکھے ہاتھی کے سامنے وڑا بٹن دبا دینا جب آپ یہ کام کر دیوگے تو میں آپ سے ایک ہی بات کہوں گی ہریانہ پردیش سے لٹیروں کا اور برشتہ چاروں کا صفائیہ ہو جائے گا صرف صرف اور صرف چھے مہینے کا ٹائم اب اے سنگ جی چوٹالہ کو لگے گا اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا وہ ان کو کھدیڑ کے ہریانہ پردیش سے باہر کر دیں گے میں زیادہ نہ بولتے ہوئے آپ سے ایک اور پرہارت نہ کروں گی پہلا نشانہ ہمارا جہاں ہریانہ پردیش کے مکھے منتری کی کرسی کا ہے وہیں دوسرا نشانہ ہمارا دیش کے پردان منتری کی کرسی کا ہے جہاں ہم اب اے سنگ جی چوٹالہ کو ہریانہ پردیش کا مکھے منتری بنایں گے وہیں بہن مائی عواتی جی کو دیش کے پردان منتری بنانے کا کام کریں گے آپ سب لوگ ساتھ دے دینا آپ سب لوگ پیٹ کے پیچھے ہاتھ رکھ دینا ایک ایک امیدوار کو نبی کے نبی امیدواروں کو جتانے کا کام کر دینا پھر یہ جو کانگریس پارٹی والے آپس میں گھٹ باجی کرتے ہیں لوگوں کو برگلانے کا کام کرتے ہیں ان کی پول پرٹی آپ کے سامنے آ جائے گی بھارتی جنتہ پارٹی تو پہلے ہی الیکشن آر چکی ہے ان کے کانڈیڈیٹ تو میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں سرسہ میں ان کا کانڈیڈیٹ میدان چھوڑ چکا ہے باقی بھاگنے باقی ہیں آپ سے پھر سے پرارتنا کروں گی آپ سب لوگ چشمیں اور ہاتھی کا ساتھ دے دینا پھر ہریانہ پردیش میں ایک بھی مصیبت آپ کے سامنے نہیں آئے گی کوئی آندولان کرنے کی جرورت نہیں پڑے گی آپ سب لوگ آئے ششنے ترتب نے مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا اس کے لئے بہت بہت دھنیواز آپ سب کا بہت بہت دھنیواز کاروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے اگلے وقتہ کو بلانا چاہوں گا اس سے پہلے دو اور پنکتی آپ کے بیچ میں رکھنا چاہوں گا واقف کہاں ہے زمانہ ہماری اڑان سے واقف کہاں ہے زمانہ ہماری اڑان سے وہ کئی اور تھا جو ہار گئے آسمان سے میں اگلے وقتہ کے روپ میں بلانا چاہوں گا مانینی پکاش بھارتی جی کو جو کی ہمارے راشی اوپ پردھان بھی ہیں اور ہمارے انہیں لوگے بی ایس بی کے سانجے امیدوار بھی ہیں میں بھارتی جی سے کہنا چاہوں گا کہ وہ آئیں آپ سبھی کے بیچ میں اپنے وچار رکھنے کا کام کریں ہریانہ پردیش کی بلند آواز انہوں نے اپنی کرسی کو لات مار کر کے کسان کے بیچ میں ساتھیوں جا کر کے کھڑا ہو گئی آج یہ لڑائی کسان مدور کمیرے ورک کی لڑائی ہے چھوٹے وپاری کرمچاری کی لڑائی ہے یہ جو گڑھ بندن ہے بہو جن سمار پارٹی لوگ دل کا جو گڑھ بندن ہے یہ ہریانہ پردیش کی ضرورت ہے آج ہریانہ پردیش کے کونے کونے میں اس گڑھ بندن کی آندھی ہے آج سڑکوں پہ چاروں طرف اچانہ میں ریلی نہیں یہ ریلہ ہے چودری دیوی علال مانے برکاشی رام صاحب اور بابا سو مبیڑ کر کے نام کا یہ ملہ ہے میرا نویدن ہے کہ نبیہ کی نبیہ سیٹوں کو آپ جتانے کا ساتھیوں کام کریں ابے سکھ چوڑڑا جی کو مکہ منتری بنائیں اور جب پارلیمنٹ کا چناؤے گا ماننیہ بہن کماری مائیوٹی جی کو اس دیش کا پردان منتری بنانے کا ہم سب مل کر کام کریں گے آپ نے میری بات سونی سب کا دھنیوات جے بھیم جے بھارت جے تاہودے بلال تھینکیو